وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ فَتَّاعُ وَأَنْتَ فِي ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيقِي بِالْخِيَارِ وَحُکْمُ ظَاهِرِ الْجَمْعِ غَيْرِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُطْلَقًا یا غَيْرَ مُزْغَيْرَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُطْلَقًا وَحُکْمُ ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيقِي بھئے مُعَنَّت کی بات چل رہی ہے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ مُعَنَّت کتنی قسم پر ہے یہ ایک حقیقی ہے اور ایک لفظی ہے تو یہ یوں کہہ لیں ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی ہے بس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو اور لفظی وہ ہے جس میں ایسا نہ ہو یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو اور علامت تانیت انہوں نے آپ کو بتلائیں تھی تین ہوتی ہیں اسم میں تا ہے علف مقصورہ ہے اور علف ممدودہ ہے آج آپ کو بتلائیں گے کہ جب کسی فیل کے لئے فائل یا نائب فائل بنے تو کس قسم کا فیل لائے جائے گا مذکر لائے جائے گا یا محنس لائے جائے گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر فیل کے لئے فائل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی فیل آئے اور اس کا فائل نہ ہو یا کوئی فیل آئے اور اس کا نائب فائل نہ ہو فیل معروف کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے فیل مجھول کے لئے ہمیشہ نائب فائل چاہیے نائب فائل چاہیے پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا فیل کا فائل جب اس میں ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو فیل کا فائل کیا ہو اس میں ظاہر آ رہا ہو آگے تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں بھئی اس کی تصنیہ اور جامع نہیں لاتے مثلا آپ کہتے ہیں ایک زید آیا زید آیا کیا کہیں گے جاہا زیدن آپ کہتے ہیں وہ دو زید آئے کیا کہیں گے جاہا زیدانی تو الزیدانی تصنیہ آیا فائل ہے لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے اس لئے فیل اسی طرح مفرد رہا جاہا از زیدانی آپ نے کہا اور اگر آپ پتلانا چاہتے ہیں وہ کئی زید آئے تو آپ کیا کہیں گے جاہا زیدون تو دیکھا از زیدون فائل ہے اس میں ظاہر ہے اور فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں واحد تجھ آپ نے کیا فیل کو واحد ہی رکھا جاہا از زیدون اب فیل کا اسناد محنس کی طرف ہو تو اس فیل کو تا کے ساتھ لائیں گے صاحب کافیہ کیا بتلا رہے ہیں وَعِذَا فُسْنِدَ اِلَئِهِ جب اسناد کیا جائے فیل کا کس کی طرف محنس کی طرف کس کی طرف ہا زمیر راجے ہے محنس کو کہ جب فیل کا اسناد محنس کی طرف کیا جائے وَعِذَا اُسْنِدَ جب اسناد کیا جائے اِلَئِهِ اَيْلَلَّ محنس محنس کی طرف کس کا اسناد کیا جائے الفعلو فیل کا فَتْتَعُو اَيْ فَتْتَعُو وَاجِبَتُن تو تا کا لانا واجب ہے یعنی فیل کا محنس لانا واجب ہے بھئی تو یہاں پر صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب فیل کا اسناد محنس کی طرف کیا جائے تو تا کا لانا واجب ہے یعنی فیل کو محنس لے کر آئیں گے فیل کو کیا لے کر آئیں گے محنس لے کر آئیں گے لیکن یہاں پر ایک قید کا اعتبار کرنا پڑے گا آپ کو اور وہ ہے بِلَا فَوْسْلِ وَإِذَا اُسْنِدَ بِلَا فَوْسْلِن اِلَئِهِ جب اسناد کیا جائے بغیر فصل کے محنس کی طرف الفعلو فیل کا جب فیل کا اسناد محنس کی طرف بغیر کس کے کیا جائے فصل کے کیا جائے فَتَّاعُ وَاجِبَتُن تو تا کیا ہے واجب ہے فیل کا جب بھی اسناد ہوگا محنس کی طرف چاہے وہ محنس حقیقی ہو یا محنس لفظی ہو یا اس میں ظاہر ہو یا ضمیر ہو وَالَنَا تو ان سب صورتوں میں فیل کا محنس لانا واجب ہے مثلا آپ کہتے ہیں جاعت ہندون جاعت تو جاعت کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف محنس حقیقی کی طرف محنس حقیقی کی طرف اور اس صورت میں تاکہ لانا واجب ہے لیکن اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر آپ کو اختیار ہے تا لائیں تو بھی جائز تا نہ لائیں تو یہ بھی جائز جیسے آپ کہتے ہیں جاعت الْيَوْمَ ہندون تو دیکھا جاعت اور ہندون کے درمیان کیا آگیا الْيَوْم کا فصل آگیا تو اس صورت میں امفیل کو مذکر لانا بھی جائز جاعت الْيَوْمَ ہندون بھئی جاعت الْيَوْمَ ہندون تو یہاں پر کونسی قید کا اعتبار کرنا پڑے گا یہاں بلا فصلن کی قید کا اعتبار کرنا پڑے گا اس لیے کہ مونس حقیقی کی طرف بھی فیل کا اگر اسنات ہو تو تا لانا تب واجب ہے جبکہ بغیر فصل کے ہو جیسے جاعت ہندون اور اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر تا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز جاعت الْيَوْمَ ہندون یہ کہنا بھی جائز اور جا الْيَوْمَ ہندون یہ کہنا بھی جائز یا آپ والانا ضمیر کی طرف اس کا اعتنات کرتے ہیں الْيَوْمْ رَعَةُ جاعت بھئی الْيَوْمْ رَعَةُ اب کیا ترکیب کریں گے بھئی الْيَوْمْ رَعَةُ مُفتَدَا ہے اور جاعت فیل اس کے اندر یہ ضمیر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے جب میں نے کہا تھا جاعت امراحة تو اب امراحة فائل تھا جاعت کے لئے جاعت کے اندر جو تاہی یہ تانیز کی علامت ہے فائل نہیں اس نے صرف یہ بتلایا کہ اس فیل کا اس ناج کس کی طرف ہو رہا ہے مونس کی طرف ہو رہا ہے تو جاعت ہوا فیل امراحة ہوا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن گیا جملہ فیلیا لیکن اگر اسی امراحة کو مقدم کریں آپ اور یوں کہیں الامراحة جاعت تو اب امراحة فیل کے لئے فائل نہیں رہا کیوں نہیں رہا بھئی کیونکہ فائل فیل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہوتا تو اب یہ مبتدہ بن گیا اور جاعت کا اس ناج اب ضمیر مونس کی طرف ہوا بھئی تو فیل کا جب اس ناج ہو مونس کی طرف تو فیل کو کیا لائیں گے تا کے ساتھ یعنی تا کا لانا واجب یعنی فیل کو محنف لائیں گے تو جاعت مراحة ان کہیں گے پھر چاہے وہ اس میں ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو وَأَنْتَ فِي ظاہِرِ غَيْرِ الحقیقی بِالْخِيَارِي اور آپ کو وہ اس میں ظاہر جو مونس غیر حقیقی ہے اس میں اختیار ہے وہ اس میں ظاہر جو کیا ہے مونس غیر حقیقی ہے اس میں اختیار ہے تا کا لانا بھی جائز اور تا کا نہ لانا بھی یعنی فیل کا مذکر لانا بھی جائز اور فیل کا مونس لانا بھی جائز بھئی مونس غیر حقیقی مثلا شمس ہے بھئی کیا ہے شمس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے نہیں تو یہ مونس غیر حقیقی ہے بھئی عربی میں استعمال تو مونس کے طور پر ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں اس میں اختیار ہے فیل کو مذکر لانا بھی جائز مونس لانا بھی جائز بھئی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سورج کلو ہوا اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سورج کلو ہوا تو سورج کلو ہوا تالاہت تا کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اور سورج کلو ہوا کیونکہ مونس سے غیر حقیقی ہے تو یہ گزشتہ ذاتے میں سے استثناء کے درجے میں ہوا پہلے تو کیا کہا تھا کہ جب بھی مونس کی طرف فیل کا اثناد ہو تو سورج کلو ہوا واجب لیکن استثناء کر دیا کہ اگر وہ مونس غیر حقیقی ہو تو پھر اس میں آپ کو کیا ہے استیار ہے سورج سمجھ میں آئی بھئی وحکم ظاہر الجمع غیر المذکر سالم مطلقا حکم ظاہر غیر الحقیق بھئی آپ آگے اسم کی ہم جمع بناتے ہیں کیا بناتے ہیں جمع بناتے ہیں اب جمع تین قسم پر ہو جائے بھئی اس لئے کہ جمع دو قسم پر بنیادی ایک جمع تکثیر ہے اور ایک جمع سالم ہے جمع صحیح ہے جمع تکثیر وہ ہے جس کے اندر مفرد کا وزن جمع میں آ کر ٹوٹ جائے اور جمع سالم وہ ہے جس کے اندر مفرد کا وزن جمع میں آ کر برقرار رہتا ہے پھر جمع سالم دو قسم پر ہے ایک جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں واؤ نون یا نون لگا کر جمع بنائی جائے جمع مذکر جمع مفرد کے آخر میں علف اور تال لگا کر اسے کیا بنا لیتے ہیں جمع تو تین قسمیں ہو گئیں ایک جمع مقصر اور ایک جمع مونت سالم ایک جمع مذکر سالم ان میں سے جمع مذکر سالم کے علاوہ جمع مذکر بھئے جمع مذکر سالم کے اندر ہمیشہ کیا کہیں گے آپ اس کو فائل بناتے ہیں تو کیا کہیں گے جا مسلم انا کیا کہیں گے فیل کو مذکر لائیں گے جا ات مسلم انا نہیں کہہ سکتے جا ات مسلم انا کیوں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ مسلم انا کے اندر وہ اندر آ رہے ہیں جو کس کی علامت ہے جمع مذکر سالم کی جمع مذکر کی جب علامت آگئی تو فیل کو مذکر نہیں لائیں گے تو کیا کہیں گے جا مسلم انا اس میں تو تانی لا سکتے فیل کو مذکر لائیں گے اس کے علاوہ اور جو جمع تفسیر ہے اور جمع مونس سالم ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو غیر حقیقی کا حکم تھا مونس غیر حقیقی کا کیا حکم تھا فیل کو مذکر لانا جائز اور مونس لانا بھی تو یہی حکم کس کا ہے جمع جمع مکسر کا بھی یہی حکم ہے اور جمع مونس سالم کا بھی یہی حکم ہے تو فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مونس لانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا ات مسلمات ان آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جا مسلمات ان بھئی اور یا یہ تو تھی جمع مونس سالم کی مثال جمع مکسر میں آپ کیا کہیں گے جا رجال ان نیز آپ کہہ سکتے ہیں جا ات رجال ان بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جا ات رجال ان بھئی یہ جا رجال ان تو چھ ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہ جا ات رجال ان کہنا کیوں جائز ہے وجہ یہ مارانہ کہ یہ رجال جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت کے واحد مونس کے حکم میں ہے بھئی رجال سے کتنے افرائی رجال مراد ہے کم از کم دین تو یہ ایک جماعت بن گئے اور جماعت کا لفظ کیا ہے مالانہ یہ مونس ہے جماعت واحد مونس ہے تو اس کے لئے ضمیر بھی کون سی لائیں گے واحد مونس کی لائیں گے رجال بتاویل جماعت کے واحد مونس کے حکم میں ہے یہاں تک میں نے کیا ضابط آپ کو بتلایا بھئی سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ مونس غیر حقیقی میں جماعت تین قسم پر ہے جماع مکسر جماع مذکر سالم اور جماع مونس سالم جماع مذکر سالم تو نہیں اس کے علاوہ جو دو جمع ہیں جماع مکسر اور جماع مونس سالم اس کا حکم بھی وہی ہے جو کس کا حکم تھا مونس غیر حقیقی اس میں فیل کا مذکر لانا بھی جائز مونس لانا بھی جائز یہی بات صاحب کافی اب اطلا رہے ہیں وحکم ظاہر الجماع اور جماع کے اس میں ظاہر کا حکم ضمیر کی بات نہیں کر رہے بلکہ کیا ہونا چاہیے فائل کیا ہو اس میں ظاہر ہو جماع کے اس میں ظاہر کا حکم غیر المذکر سالم علاوہ جماع مذکر سالم جتنی بھی جماع ان کے اس میں ظاہر کا حکم سوائے جماع مذکر سالم کے مطلقا مطلقا یعنی تمام حالتوں میں مطلقا کا مانا ہے تمام حالتوں میں حکم ظاہر غیر الحقیقی اس کا حکم کیا ہے غیر حقیقی کے ظاہر کا حکم ہے تو جماع اس میں ظاہر کا وہی حکم ہے جو غیر حقیقی کے ظاہر کا حکم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہو گئی ضمیر کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ضمیر تو مذکر ہوگی تو فیل بھی مذکر ضمیر مونس ہوگی تو فیل بھی اس میں ظاہر کی بات کر رہے مطلقا کہا تمام حالتوں میں یعنی چاہے اس کا واحد مونس ہو چاہے اس کا واحد بھئی انہوں نے کہا جماع مکسر جو ہے وہ بھی اور جماع مونس سالم وہ بھی ان دونوں کے لئے فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور فیل کو مونس لانا بھی مطلقا یعنی چاہے ان کا واحد مذکر ہو چاہے ان کا واحد مونس بھئی مسلمات کہا اس کا واحد کیا تھا مونس مسلمت اس کی جمع کیا آئی تھی مسلمات اور اس میں بھی جائز تھا جاء مسلمات اور جاء مسلمات اور رجال اس کا مفرد کیا تھا مذکر تھا تو رجل کی جمع آئی رجال اور رجل کا مذکر ہے لیکن مفرد کو نہیں دیکھیں گے مفرد چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس میں آپ کو اشتیار ہوگا فیل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور فیل کو مونس بھی لاسکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَخُف مظاہر الجمع اور جمع کے سر سالیم کے مطلقا مطلقا کا کیا معنی کہ اس کا واحد مونس ہو یا مذکر ہو اس جمع کے ظاہر کا حکم کیا ہے حکم ظاہر غیر الحقیقی مونس غیر حقیقی کے ظاہر کا حکم ہے پہلا حکم کا لفظ مبتدہ دوسرا حکم کا لفظ صبر ہے جمع کے ظاہر کا کی طرح ہے یہاں تک صاحب کافیہ نے آپ کو ہر قسم کے اس میں ظاہر کا حکم بتلا دیا گئی وہ اس میں ظاہر اگر کیا ہو مونس حقیقی ہو تو پھر کیا کیا جائے گا اس کی طرح فیل کا اثنات کرتے ہوئے تاک لانا واجب ہے اور اگر درمیان میں میں بتلایا فصل آجائے تو پھر آپ کو اختیار ہے تاک لائیں یا تاک نہ لائیں اور اسی طرح اگر فیل کا اثنات مونس غیر حقیقی کی طرف ہو تو پھر اس صورت میں بھی تاک لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی تلاعات شمس کہنا بھی جائز اور اگر فیل کا اثنات ایسے اس میں ظاہر کی طرف ہو جو جمع ہو تو اس صورت میں بھی اس کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم تھا مونس غیر حقیقی کا لیکن اس میں جمع مذکر سالم کا استثناء ہے تو ہر جمع کا وہی حکم ہے جو یعنی جیسے مونس غیر حقیقی میں تا کا لانا بھی جائز تھا اور نہ لانا بھی جائز تھا اسی طرح ہر جمع کا ظاہر جو ہے اس کا یہی حکم فیل کا مونس لانا بھی جائز مذکر لانا بھی جائز سوائے جمع مذکر سالم کے اس کے اندر فیل کو مونس لانا جائز نہیں ہے بلکہ اس میں کیا لے کر آئیں گے مذکر ہی لے کر آئیں گے اب ضمیروں کا حکم بتلا رہے ہیں کہ جمع کی طرف اگر ضمیر راجع کی جائے تو کون سی ضمیر لائی جائے گی آقلین کے اس لئے تین باتیں آپ کو صاحب کافیہ نے بتلا دی آقلین آقلین صیغہ کون سا ہے جام مذکر صالم کا اور آقلین کا کیا مانع ہے آقل والے ضویر عقول تو تین ایک تو یہ صیغہ ہے جام کا اور جام بھی کون سی مذکر کی ہے مولانا تو ایک بات یہ پتا چل گئی کہ جام ہو اور جام بھی کس کی ہو مذکر کی ہو اور مذکر بھی کس میں سے ہو زویر عقول میں سے ہو تو تین باتوں کا پتا چل گیا آپ کو کہ جام ہو اور جام بھی کس کی ہو مذکر کی ہو اور مذکر کس میں سے ہو زویر عقول میں سے ہو تو زویر عقول کے مذکر کی جام کی ضمیر جو ہے غیر المذکر سالمی علاوہ کس کے جمع مذکر سالم کے فعلت وفعلو وہ کیا ہے فعلت اور فعلو ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع مذکر ہیں زویر عقول میں تھے ان کی جانت جب ضمیر لائیں گے ان کی طرف جب ضمیر راجع کریں گے تو اس صورت میں کون سی ضمیر لانا جائز واحد فعلت سے کیا بتلا دیا کون سی ضمیر ہوگی واحد مؤنس کی اور فعلو سے کیا بتلا یا جمع مذکر کی تو ہر وہ جمع جو زویر عقول کی مذکر کی ہو زویر عقول کی مذکر کی ہر جمع کے لیے واحد مؤنس کی ضمیر لانا بھی صحیح اور جمع مذکر کی ضمیر لانا بھی صحیح واحد فعلت جو ہے واحد مؤنس کی ضمیر اس لیے کہ یہ جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہوا کرتی ہے واحد مؤنس کے حکم میں اور فعلو اس میں جمع مذکر کی ضمیر ہے اور یہ تو ظاہر ہے جمع مذکر کیلئے رجال ہے رجال دیکھو جمع ہے اور جمع بھی کس کی ہے زبیل اقول کے مذکر کی جمع ہے زبیل اقول میں سے مذکر کی جمع ہے رجال تو اب اس کے لئے کیا کہیں گے رجال جاعت رجال جاعت تو یہ رجال ہے مبتداء اور جاعت پورا جملہ فعلیہ کیا واقع ہو رہا ہے اور اس میں کون سی زمی لوٹ رہی ہے رجال کو واحد مہنس کی اور واحد مہنس کی زمی کیوں لوٹ رہی ہے رجال کو بتاویل جماعت ان کے بھئی اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو کون سی زمی لوٹ آئی جمع مذکر کی بھئی تو زبیل اقول کے مذکر جو بھی جمع ہو اس کے لئے واحد مہنس کی زمی لانا بھی صحیح اور جمع مذکر کی زمی لانا بھی صحیح ہے علاوہ کس کے جمع مذکر سالم میں نہیں اسے کہ جمع مذکر سالم کی طرف صرف جمع ہی کی زمی لوٹ آئی جائے گی واحد مہنس کی زمی آپ کہتے ہیں المسلمون جاؤ المسلمون کی طرف کون سی زمی لوٹ آئی یہ جو واؤ آ رہی ہے جمع کی زمی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں المسلمون جاعت کہ واحد یہ جمع ہے اور جمع بتاویل کس کے ہے واحد مہنس کے ہے لہذا اس کی طرف کون سی زمی لوٹ آئی واحد مہنس کی یہ کہنا جائز کیوں نہیں کہہ سکتے اس لئے المسلمون کے اندر کیا آ رہا ہے اور یہ کس کی علامت ہے جمع مذکر کی علامت ہے تو جب مذکر کی علامت آگئی تو اب اس طرف مہنس کی زمین لوٹانا صحیح نہیں تو کیسے کہیں گے المسلمون جاؤ تو اس جمع مذکر سالم کے علاوہ اور زبیل عقول کی جو جمع آ جائیں کس کی جمع آ جائیں ان کی جمع آ جائیں تو ان کی ضمیر جو ہے ان کی طرف کونسی ضمیر لوٹانا جائز فالت اور فالو یعنی واحد مہنس کی ضمیر لوٹانا بھی صحیح اور جمع مذکر کی ضمیر لوٹانا بھی واحد مہنس کے حکم میں اور جمع کی ضمیر کیوں لٹائیں گے اس لئے کہ وہ ہے ہی کیا ضمیر عقول کی جمع کے لئے تو یہ ضمیر ہے تو یہی ضمیر اس کی طرف لٹائے گی سورة سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَزَمِيرُ الْعَاقِلِينَ غَيْرَ مُذَكَّرِ سَالِمِ مُذَكَّرِ سمجھ میں آیا کیسے کہیں کہ اَرْرِجَالُ زَارَبَت اَرْرِجَالُ زَارَبُو تو رجال کس کی جمع ہے ضمیر اُقُول کی تو یہ ضمیر اُقُول کی جمع کے اندر کیا کہنا جائز فالت اور فالت مجید سے بنائے زرہ اَرْرِجَالُ جَاہُت اور اَرْرِجَالُ جَاہُ وَالْنِسَائِ وَالْأَيَّامِ نِسَا کا عطف عاقلین پر ہے اَرْرِجَالُ اَيْزَمِيرُ النِّسَائِ وَالْأَيَّامِ فَعَلَت وَفَعَلْنَا نِسَا سے کیا مراد ہے جمع ہو اور کس کی جمع ہو ضمیر اُقُول میں سے مُؤَنَّس کی نِسَا کیا ہے جمع ہے اور کس میں مُؤَنَّس ہے اور عایام کیا ہے یہ بھی جمع ہے لیکن کس میں سے ہے ضمیر اُقُول میں سے ہے یا غیر ضمیر اُقُول میں سے تو مُؤَنَّس ہو اور ضمیر اُقُول میں سے ہو اس کی جمع اور اسی طرح اگر کسی غیر ضمیر اُقُول کی جمع آجائے تو اس میں کیا ضمیر لائیں فعلت و فعلنا فعلت اور فعلنا کی ضمیر لائیں فعلت اور فعل تو کیا کہیں ان نساء فعلت اور ان نساء فعلنا فعلت کی ضمیر نساء کی طرف لٹائی کیوں بھئی واحد محمد کی ضمیر کیوں لٹائے ہیں اس لئے یہ جمع ہے اور جمع بتاویل جمع آج کس کے حکم میں ہے واحد محمد کے حکم میں تو ضمیر بھی کون سے لٹائی واحد محمد اور فعل جمع محمد کی ضمیر ہے یہ نون بھئی یہ کیوں لوٹ آئی اس کی طرف اس لئے یہ ہے ہی کیا جمع محمد ہے اور ایام جو ہے یہ جمع ہے غیر زویل اور قول کی اس میں بھی کہہ سکتے ہیں فعلت اور فعل نہ یعنی واحد محمد کی ضمیر لٹانا بھی صحیح اور جمع محمد کی ضمیر لٹانا بھی صحیح ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی اب تثنیہ کے بارے میں آپ کو بت لائیں گے یہاں سے تثنیہ وہ اسم ہے لحق آخر کہ ملے اس کے آخر کے ساتھ کیا ملے مفتوح یا ایسی یا مفتوح ما قبل اس کا ما قبل بھئی ما قبل تو یہ ما قبل یہ نائب الفائل ہے مفتوح کے لئے ما قبل کیا ہے نائب فائل ہے اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے جیسے فیل معروف کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے فیل مشہول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل چاہیے یا نائب فائل تو مفتوح ہم کون سا سیغہ ہے اس میں مفتوح ہے اور اس میں مفتوح کے لئے کیا چاہیے نائب فائل چاہیے نائب فائل اس کا ما قبل آیا ہے اس کے اندر آپ کوئی ضمیر نہیں ہے ایسی یا ہو اس کے مفتوح ہو اس کا ما قبل بھئی رجولین جیسے تثنیہ بھئی اب اس میں یا مفتوح ہے یا کا ما قبل مفتوح ہے بھئی یا کا ما قبل مفتوح ہے بھئی تو تثنیہ ایسا اسم ہے جس کے آخر کے ساتھ علف ملے یا ایسی یا ملے کہ اس مفتوح ہو اس کا ما قبل بھئی تو مفتوح جو ہے لفظوں کے اعتبار سے ہے صفت یا کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے ما قبل کی کس کی بھئی صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی پڑھا تھا یا نہیں آپ نے بحال متعلق ہی ہے بھئی تو لفظوں میں صفت ہے یا کی اور معنی میں صفت ہے ما قبل کی وَنُون مقصورت اور کیا ہو جس کے آخر کے ساتھ کیا ملے نون مقصورا ملے نون مقصورا تو صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تصنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف اور نون ملے یا ایسی یا جس کا ما قبل مقصور ہو اور نون مقصورا ملے جی تصنیہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں کیا آخر مل جائے علف اور نون مقصورا جیسے رجولانی تو رجول ان کے آخر میں کیا ملا علف اور نون مقصورا یا ایسی یا جس کا ما قبل مقصور ہو اور نون مقصورا ساتھ ملے وہ تصنیہ ہے جیسے رجول اینی اس کے آخر میں کیا ملا ایسی یا ہے جس کا ما قبل مقصورا ہے تو یہ تصنیہ ہے تصنیہ کے آخر میں میشہ کیا ہے یا یا نون آئیں گے بھئی یہ کیوں علف اور نون کیوں ساتھ ملتے ہیں آگے علت ذکر کر رہے ہیں لیدل لعلا ان معا ہو مثل ہو من جن سہی تا کہ یہ دلالت کرے یہ ملنا یا علیف اور نون اور یا اور نون کا ملنا تاکہ ان کا ملنا دلالت کرے علا ان اس بات پر کہ ما ہو کہ اس مفرد کے ساتھ مثل ہو اسی کے مثل ہے من جن سہی اس کے جن میں سے مثل ہو سے مراد ہے یہاں ایک بھئی مثل ہو سے کیا مراد ہے ایک بھئی دیکھو مثلا میں کہتا ہوں قلم اب یہ قلم کتنے پر دلالت کر رہا ہے واحد پر تصنیہ پر یا جمع پر یہ مفرد پر دلالت کر رہا ہے ایک قلم ہے ایک قلم پر دلالت کر رہا ہے اب اس کے ساتھ میں نے علف اور نون ملائے قلم یا میں یا اور نون ملائے مثلا قلم اینی اب اس یا اور نون اور علف اور نون کے ملنے نے اس بات پر دلالت کی کہ وہ جو قلم مفرد تھا یہ کس کے ساتھ ہم نے ملائے علف نون اور یا نون اس مفرد کے ساتھ تو اس مفرد کے ساتھ جو ہے اس ہی کے مثل ہے اور مفرد تو کیا تھا ایک تو اس کے مثل بھی کیا ہوگا ایک یعنی اس ایک کے ساتھ ایک اور ہے کیونکہ ایک اور ایک ملیں گے تو کتنے بن جائیں گے دو تو اس ایک کے ساتھ ایک اور ہے من جنس ہی اور یہ ایک کس میں سے ہے اسی کے جنس میں سے ہے کلمانی کا کیا معنی دونوں کلم ہیں دونوں کیا ہیں ایسا نہیں کہ ایک کلم ہے اور دوسری کتاب ہے رجلانی کا یہ معنی کہ دونوں رجل ہیں سمجھ میں آیا تو رجل کے ساتھ جب آپ نے الف نون ملایا تو رجل تو دلالت کر رہا تھا کس پر مفرد پر جب الف اور نون ساتھ ملایا تو اب یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ اس مفرد کے ساتھ اسی کے مثل یعنی کہ اسی کے مثل یعنی ایک اور فرد بھی ہے من جنس اسی کے جنس میں سے ایک پہلے تھا ایک اور اسی کے ساتھ آیا تو کتنے ہو گئے رجل ہیں رجل انی نے کیا بتلایا دو رجل پر دلالت کی اسی طرح آپ کہتے ہیں مسلم ان مسلم ان کتنے پر دلالت کر رہا ہے ایک مسلم پر دلالت کر رہا ہے مفرد پر دلالت کر رہا ہے اب اس کے ساتھ آپ علف اور نون یع اور نون ملاتے مسلمان یع مسلم مفرد کے ساتھ اس ایک فرد کے ساتھ اسی کے مثل یعنی ایک اور فرد بھی ہے کل کتنے ہو گئے دو اور یہ ایک اور جو ہے اسی کی جنس میں سے ہے یا کسی اور جنس میں سے ہے اسی کی جنس میں سے ہے یعنی ایک اور مسلم ہے تو کل کتنے ہو گئے دو تو مسلمان نے کیا بتلایا کہ کتنے ہیں مسلم دو کلمان نے کیا بتلایا کلم کتنے ہیں دو بھئی لیدل تاکہ وہ اس علف اور نون اور یا نون کا ملنا تاکہ دلالت کرے علا ان ماہو کہ اس مفرد کے ساتھ مثل ہو اسی کے مثل یعنی ایک اور ہے من جنس ہی اسی کی جنس میں سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی اب یہاں سے آپ کو بتلایا بھئی یا ابھی تک تو آپ کو یہ بتلایا تصمیہ بنانے کیلئے کیا طریقہ کار ہے آخر میں کیا ملا دیں گے علی اور نون یا یا اور نون بھئی کبھی کبھار اسم کے آخر میں علی مقصورہ آتا ہے پہلے سے یا کیا آئے گا علی ممدودہ وغیرہ آئے گا بھئی تو اس صورتوں میں اس کی تصمیہ کیسے بنائیں گے وہ طریقہ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں تو بتلا رہے ہیں فَلْمَقصور اگر اس میں مقصور جو ہے اگر اس کا علی واؤ سے ہو یعنی اس کا علی واؤ سے بدل کر آیا ہو کس سے بدل کر آیا ہو بھئی اس میں مقصور ہے اس کی آپ تصمیہ بنانا چاہتے ہیں کیسے بنائیں گے کہتے ہیں اس کے علی کو دیکھو کہ اگر وہ علی کس سے بدل کر آیا ہو واؤ سے بدل کر آیا ہو واؤ سلاسی اور اس حال میں کہ وہ اسم بھی کیسا ہو سلاسی ہو یعنی تین حروف پر مشتمل ہو قلیبت واؤ یہ کیا ہے الہ یہ واؤ منصوب ہے بنزع الخافظ اس کو کیا کہتے ہیں منصوب بنزع الخافظ یہ اصل میں تھا قلیبت الہ موجود تھا اور یہ الہ واؤ کے لفظ کو کیا دے رہا تھا جر کیا دے رہا تھا تو الہ ہے جر رہ یعنی خافظ ہے خافظ کا کیا معنی جر دینے والا جر اور واؤ کو کیا دے دیا گیا نصب دے دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں منصوب بنزع خافظ منصوب ہے جر دینے والے کے دور کرنے کے ساتھ جو جر دینے والا تھا اس کو ہم نے دور کر کے اس کو کیا بنایا ہے منصوب الہ اس کو کیا دینے والا تھا جر دینے والا تھا اس الہ کو ہم نے کیا کر دیا حضب کر دیا تو یہ منصوب ہے بنزع خافظ نزع کا معنی کھینچ لینا ہٹا دینا دور کر دینا بھئی تو یہ اصل میں کیا تھا خلیبت الہ وابن بھئی تو علف مقصورہ وہ کس سے بدل جائے گا وابن خلیبت الہ وابن سلاسی ہے رباعی ہے یا خماسی ہے سلاسی ہے تو اعصا ہے اس میں مقصور اور اس اس میں مقصور کی ہم بنانا چاہتے ہیں تثنیہ اور صاحب کافیہ نے بتلایا کہ اس کو دیکھ لو سب سے پہلے کہ وہ سلاسی ہے یا سلاسی نہیں اگر سلاسی ہو پھر دیکھ لو کہ اس کا علف کس سے بدل کر آیا ہے اگر وہ سے بدل کر آیا ہے تو پھر اس کو کس سے بدل دو وہ سے بدل دو اور پھر علف نون لگا دو تو اعصا سے تثنیہ کیسے بنائیں گے سمجھ میں آیا بھئے اعصا کی علف کو وہ سے بدل دیا تو اعصا وان ہوا و الا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اسم یا تو سلاسی ہی نہ ہو یا اس کا علف وہ سے بدل کر نہ آیا ہو فَبِلْ يَعِ تو اس کی تثنیہ کس کے ساتھ آئے گی یعنی اس کے علف کو یع سے بدلا جائے گا مثلا والانا رحا ہے رحا ہے تو سلاسی لیکن اس کا علف وہ سے بدل کر نہیں آیا بلکہ کس سے بدل کر آیا ہے یع سے بدل کر آیا ہے تو اب اس کو کس کے ساتھ آئے گی یع کے ساتھ کیا کہیں گے رحا یعنی رحا رحا یعنی علف کس سے بدلا یع سے رحا یع اور پھر علف نون ساتھ لگایا کیا بن گیا رحا یعن سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہ ہے تو سلاسی لیکن اس کا علف اس سے وہ سے بدل کر نہیں آیا یع سلاسی ہی نہ ہو سی رحی سے جیسے خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ کے آخر میں بھی کیا رہا ہے مقصورہ لیکن یہ تو سلاسی ہی نہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ سے بدل کر آیا اور سلاسی ہو تو وہ سے بدلیں گے یہ تو اس میں مقصور کی بات اگر اس میں ممدود ہو یعنی اس کے آخر میں کیا رہا ہو اس کی تصنیہ کیسے بنائیں گے اس میں ممدود کسے کہتے ہیں جس میں علف کے بعد حمزہ آئے حمراء بی حمراء بی اور اسی طرح کساؤن بی کساؤن یا اسی طرح قرآن بی قرآن ان سب کے آخر میں کیا رہا ہے علف ممدود کہتے ہیں اگر اس میں ممدود آئے یعنی اس کے آخر میں علف ممدود ہو تو اس میں دیکھ لو اور کہ اس کی حمزہ جو آ رہی ہے وہ اصلی ہے یا اصلی نہیں اگر اس کی حمزہ اصلی ہے تو اس کو برقرار رکھیں گے جیسے قرآن بی قرآن بی قرآن کے آخر میں علف ممدود آرہا ہے تو اس کی حمزہ کو دیکھو اصلی ہے یا اصلی نہیں اس کی حمزہ اصلی ہے اس کا مادلہ کیا ہے قرآن تو اس کی حمزہ اصلی ہے اچھی عمدہ قرآن کرنے والے کو کیا کہتے ہیں قرآن تو اب اس کی تصنیہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے اس کی حمزہ چونکہ اصلی ہے تو اس کو برقرار رکھیں گے کیا کہیں گے قرآن کیا کہیں گے قرآن اور اگر اس کی حمزہ کہتے تانیس کے لئے ہو تو اس کو پھر وہ اسے بدل دیں گے جیسے حمراء ہے اس کے آخر میں بھی حمزہ آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ کونسی ہے تانیس کے لئے ہے اور اس کو کس سے بدل دیں گے اور پھر لگا دیں گے ساتھ کیا کہیں گے پہلے حمزہ کو کس سے بدل پھر ساتھ کیا لگا دو کیا کہیں گے حمراء وانی تو یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافی اول ممدود اور اس میں ممدود اگر اس کے حمزہ اصلی ہوئی ثبتت تو حمزہ ثابت رہے گی و اگر اس کے حمزہ تانیس کے لئے ہوئی قلیبت سین کے ساتھ لباس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں لباس پوشاک بھئی تو کس ان لفظ ہے یہ اس میں ممدود ہے آخر میں کیا رہا ہے یہ ممدودہ آ رہا ہے تو اب اس کی حمزہ کو دیکھیں گے بھئی کہ اس کی حمزہ اصلی ہے یا تانیس کے لئے نہ تو اس کی حمزہ اصلی ہے اور اصلی ہوتی تو ثابت رہتی اگر حمزہ تانیس کے لئے ہوتی تو واؤ سے بدل جاتی لیکن یہ نہ حمزہ اصلی ہے نہ تانیس کے لئے تو یہ صورت میں دو وجہیں پڑھیں گے واؤ سے بدل نہ بھی جائز اور اس کو ثابت رکھ نہ بھی واؤ سے بدلیں بھئی تو کیا پڑھیں گے قصہ آنی قصہ تو قصہ وانی پڑھنا بھی جائز اس کی تثنیہ میں اور قصہ وانی بھی اور حضب کیا جائے گا تثنیہ کے نون کو بوجہ اضافت کے بھئی تثنیہ کی جب اضافت ہوتی ہے اس کے نون کو کیا کر لیتے ہیں حضب کر غلامانی تثنیہ ہے اس کی اضافت زید کی طرف کریں کیا کہیں غلامان زیدین زید کے دو غلام وحضبت تاؤتانی سکھ خسیانی وعلیانی اور تاؤتانی اس کو حضب کیا جائے گا خسیانی میں اور علیانی بھئی خسیان تثنیہ ہے خسیتن کی علیان تثنیہ ہے علیتن کی علیہ بھئی کس کو کہتے ہیں یہ دمبے کی جو چکی ہوتی ہے بھئی وہ بڑی سی دم اس کی دیکھی ہے وہ چربی ہوتی ہے اس میں تو وہ اس کو علیتن کہتے ہیں بھئی اس کی تثنیہ علیانی لائیں گے اور خسیتن کی تثنیہ یعنی تاؤ کو حضب کرنا بھی جائز ہے یہ ضروری نہیں ہے خسیتانی بھی تثنیہ میں کہہ سکتے ہیں علیتانی بھی تثنیہ میں کہہ سکتے ہیں اور تاؤ کو حضب کرنا بھی جائز ہے المجموع ما دل على آحاد مقصود بحروف مفرد بتغیر ما جی تثنیہ کی بات گزر گئی اب جمع کی بات کریں جمع کسے کہتے ہیں المجموع ما جی جمع وہ کریں افراد پر ایسے افراد آگے صفت آ رہی ہے جو دلالت کریں ایسے افراد پر مقصود جو مقصود ہوں بحروف مفرد کس کے ساتھ اس کے مفرد کے حروف کے ساتھ ہی ان کا قصد کیا گیا ہو کچھ تبدیلی کے ساتھ بیتغیر ما بھئی نکیرہ کے بعد کبھی ما صفت کے طور پر لے کر آتے تغیر نکیرہ ہے اور اس کے بعد ما لے کر آئے اس میں مزید عموم پیدا کرنے کے لئے سمجھ میں آیا مزید عموم پیدا کچھ تبدیلی کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی کے ساتھ ہوگا بھئی بھئی دیکھو رجل ان کی میں جمع بناتا ہوں رجل کی جمع کیا بنائیں گے رجال آگئی اب آپ بس لائیے رجال کے ذریعے ایک فرد یہ ایک فرد پہ دلالت کرے گا یہ تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کر رہا ہے اور یہ جو دلالت کر رہا ہے تین افراد جو ہیں یہ افراد کا ارادہ جو ہم نے کیا اس کے یہ کوئی نیا لفت لے کر آئے یا وہ ہی مفرد والے حروف لے کر آئے ہیں کون سے حروف لائے ہیں جو مفرد پر دلالت کر رہے تھے اور اسی طرح اٹھا کے لے آئے یا کچھ تبدیلی ان میں ہم نے کر دی ہے کچھ تبدیلی کر دی ہے کبھی کوئی حرف ضائد کر دیتے ہیں کبھی کوئی حرف دیکھو اب رجال کو نظر بھی رکھنا اور تاریخ کو دوبارہ بھی سمجھ لیں رجال جمع ہے جو دلالت کر رہا ہے ایسے افراد مقصودت بحروف مفرد جن کا قصد کیا گیا ہے جو مقصود ہیں اس کے مفرد ہی کے حروف کے ساتھ کوئی نئے حروف لائے یا وہی حروف تاریخ سمجھ میں آگئی جمع وہ اسم دیکھو جمع وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسے افراد جن کا قصد کیا جائیں اس کے مفرد ہی حروف کے ساتھ تاریخ 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 کے ساتھ آپ کہیں گے جمع کی اتنی مشکل تاریخ کیوں کی صاحب کافیہ نے بھئی دراصل صاحب کافیہ تاریخ کے ذریعے اس میں جمع کو بھی نکال چاہتے تھے اور اس میں جنس کو بھی نکال چاہتے تھے اس میں جنس یاد رکھو اس کا اطلاع خلیل اور کرسیر پر ہوتا ہے خلیل اور کرسیر پر ہوتا ہے بھئی بعض اسمہ ایسے ہیں کہ ان کا مفرد تار تار ساتھ آتا ہے جیسے تمر ہے تمر تمر کا مفرد تا ساتھ آتا ایک خجور سمجھ میں آیا تو بعض اسمہ ایسے جن کا مفرد تا کے ساتھ آتا ہے جیسے کلم 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 کا مفرد تا ساتھ آئے گا کلم تن کلم تن کا کیا مان ایک کلم بقر بقر تن کا مفرد کس کے ساتھ آئے گا ساتھ بقر تن سور سمجھ میں آئے تو یہ در اصل اس میں جن ہے جمع نہیں آپ یہ نہ کہیں بقر تن مفرد ہے اور بقر اس کی جمع ہے تمر تن کیا ہے مفرد ہے اور تمر اس کی جمع ہے کلم مفرد ہے اور کلم اس کی جمع بلکہ یہ اس میں جن سے کہتے ہیں اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہو مالانا جمع کا اطلاق تو تین سے کم پر نہیں ہوتا رجال کہا واحد اور تصنیہ پر اس کا اطلاق ہوگا نہیں لیکن اس میں جن کا اطلاق واحد تی بھی ہوتا ہے کلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو تمرون کا اطلاق واحد پر ہو بھئے ایک حجور پڑی ہو آپ کہہ سکتے ہیں تم محاذا تمرون یہ کیا ہے تم اسی طرح زیادہ میں بھی کیا کہہ سکتے ہیں تمرون کہہ سکتے ہیں لیکن اگر یہ جمع ہوتا تو ایک میں کہہ سکتے تھے نہیں جمع نہیں جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوگا اسی طرح ایک ہوتا ہے اس میں جمع اس میں جمع وہ ہے جو مہنہ تو جمع کا ادا کرتا لیکن اس کو کوئی مفرد نہیں ہوتا جیسے مہلانہ راک بون بھئی راک بون کا مہنہ ہے سواروں کی ایک جمع یہ راکب کی جمع نہیں بھئی بلکہ وضع کی کیا گیا ہے سواروں کی جمع کے لئے الگ سے وضع کیا گیا ہے راکب کی جمع تو رکبان وغیرہ آتی ہے رکب نہیں آتی یہ جیسے رہ پن کا لفظ ہے رہ دو آنکھوں والی اور رہ پن یہ کس کو کہتے ہیں جمع آتی کہتے ہیں تو یہ اس میں جمع ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے جمع پر لیکن یہ کسی مفرد سے بنی ہے جمع کسی مفرد سے نہیں تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں جمع تو اس کو کہتے ہیں جس کا مفرد بھی آئے وہ دلالت کرے کس پر افراد پر دلالت کرے اور اس کی مفرد بھی آتا ہو اور آپ بتلائیے کہ رکھ ان اور رات ان کا مفرد آتا ہے نہیں تو جب صاحب کافیہ نے تاریخ میں قید لگائی کہ وہ افراد مقصود ہوں بھی حروف مفرد ہی اس لفظ کے حروف کے ساتھ تو اس میں جمع کیا ہو گیا اس سے خارج اس لئے کہ اس کا تو مفرد ہی کوئی نہیں آتا تو مفرد کے حروف کے ساتھ ارادہ کرنے کا معنی نہیں بنتا اور نیز اس میں جنس بھی خارج ہوا اس لئے کہ اس میں جنس ہمیشہ افراد پر دلالت نہیں کرتا صاحب کافیہ نے تو تاریخ نے کہا جو کم از کام اور اس میں جنس افراد پر دلالت کے لئے نہیں آتا بلکہ وہ تو ایک پر بھی کیا کر سکتا ہے دلالت کر سکتا ہے تو ایسی تاریخ کی جس کے جرے کس کو نکال دیا آہات جب کہا تو آہات کے جرے کس کو نکال آہات جس میں جنس کو نکال نہیں آتا آپ تاریخ سمجھ میں آئی تو جمع وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسے افراد پر جن کا جو مقصود ہوں جن کا قصد کیا گیا ہو بحروف مفرد ہی اسی مفرد کے حروف کے ساتھ بی تغیر ما خوش تبدیلی کے ساتھ ونح تمر ورق لئیس بجمعین علی الاصحی اور تمرن اور رقبن جیسے الفاظ جو ہیں وہ جمع نہیں ہے صحیح قول کے مطابق تمرن کیا ہے اس میں جن ہے اور رقبن کیا ہے اس میں جمع ہے فرق سمجھ میں آ گیا ایک جمع ایک ہے اس میں جمع اور ایک ہے اس میں جمع کسے کہیں جس مفرد اور اس مفرد میں تبدیلی کر کیا گناہ جمع اور اس کا اطلاق افراد پر ہوگا ایک یا دو افراد پر نہیں ہوگا اور اس میں جن اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور اس میں جمع جو ہے اس کا مفرد ہی مفرد ہے دلالت کس پر کرتا ہے جمع پر کرتا ہے اور پلکن جیسے الفاظ جو ہیں وہ جمع ہیں دیکھو پلکن کا مفرد بھی پلکن آتا ہے اس کی جمع بھی پل کا معنی کشتی ایک کشتی ہو تب بھی کہتے ہیں پلکن دت ہو تو پھر بھی کہتے ہیں پلکن لیکن اب یہ پلکن جمع ہے مفرد نہیں تو صاحب کاخیہ نے بتلایا تھا کہ مفرد اور جمع کے میں کچھ تبدیلی ضرور کی جائے گی یہ تو مفرد بھی پلکن ہے جمع بھی پلکن ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی کہتے ہیں بھئی یہاں تبدیلی آ چکی ہے اگرچہ حقیقتا نہیں آئی لیکن تقدیرا کیا ہے یہاں تبدیلی آ چکی ہے وہ ایسے کہ پلکن مفرد ہوگا تو کس وزن پر ہوگا کپلون کے وزن پر ہوگا تو اس کے اندر یہ جو ضمہ آ رہا ہے یہ کونسا ہے مفرد والا ہے کونسا ہے کپلون مفرد ہے تو اس کے اندر جو ضمہ بھی کونسا آیا مفرد والا اور جب یہ پلکن جمع ہوگا تو یہ کپلون کے وزن پر نہیں ہوگا بلکہ کس وزن پر ہوگا اس دن کے وزن پر ہوگا کس وزن پر اس دن کس کی جمع ہے اصد کی شیر کی ایک ہو تو اصد جمع بنائے تو اس دن بھئی تو اب اس دن کے اندر دیکھئے ہم نے تبدیلی کی بھئی بھئی حروف کے اندر کوئی تبدیلی کی اصد کی جمع اس دن بنائے حروف پر کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف حرکات سے تبدیلی آگئی علیق پر پہلے فتحہ تھا جمع میں ہم کیا لے آئے زم لے آئے اور مفرد کے اندر سین پر فتحہ تھا جمع کے اندر ہم نے اس کو کیا کر دیا ساخن کر دیا تو معلوم ہوا اس دن کے اندر یہ کون سا زم ہے جمع والا ہے کون سا ہے یہ جب مفرد ہوگا اور پھر اس سے ہم کیا بنائیں جمع فل کن بنائیں تو تبدیلی تقدیرا آ جاتی ہے تقدیرا کیسے کہ پہلے اس کے اندر جو زم تھا وہ مفرد والا تھا لیکن جب آپ نے اس کی جمع بنالی تو مفرد والا زم چلا گیا اور کون سا زم آ گیا جمع والا خسدن والا زم آ گیا تو تبدیلی کیا ہے یہاں پر آ چکی ہے وَنَحُقُلْ كُن جَمُن وَهُوَ وَمُقَسْرٌ اور جمع دو کسم پر ایک صحیح جمع صحیح ہے یعنی جمع صالیم وَمُقَسْرٌ دوسری جمع مُقَسْر ہے فَصَحِحُ لِمُذَكَّرِين وَلِمُحَنَّسِين پھر جمع صحیح کس کے لئے آئے گی جمع مذکر کے لئے بھی آئے گی اور مونس کے لئے بھی جمع مذکر صالیم اور جمع مونس صالیم فَلْمُذَكَّرُمَا لَحِقَ آخِرَهُ وَاوُن مَزْمُومُن مَا قَبْلَهَا اَوْيَاعُن مَقْسُورُن مَا قَبْلَهَا وَنُون مَفْتُوحَتُن پھر جمع مذکر صالیم وہ اسم ہے لَحِقَ آخِرَهُ کہ ملا ہو اس کے آخر میں وَاوُن ایسا وَاو مَزْمُومُن مَا قَبْلَهَا جس کا مَا قَبْلَ کیا ہو مَزْمُوم ہو جیسے مسلمون کے آخر میں کیا مِلَا ہے وَاو اور وَاو سے مَا قَبْلَ مَزْمُوم ہے اَوْيَاعُن اَا ایسی یَا مِلِي ہو مَقْسُورُن مَا قَبْلَهَا جس کا مَا قَبْل کیا ہو مَقْسُور ہو جیسے مسلمین اس میں یا سے مَا قَبْل کیا ہے کسرہ وَنُونُ مَفْتُوحَةٌ اور کیا ساتھ ملا ہو نونِ مفتوحہ صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا جمع مذکر سالم وہ ہے بھئی جس کے آخر میں ایسا وو آئے جس کا ماقبل مضموم ہو اور نونِ مفتوحہ آئے بھئی مسلمونہ کے آخر میں کیا آیا ہے ایسا وو ہے جس کا ماقبل کیا ہے مضموم ہے اور نونِ مفتوحہ ہے یا اس کے آخر میں ایسی یا ہو جس کا ماقبل مقصور ہو اور نونِ مفتوحہ ہو جیسے مسلمینہ مسلمینہ کے آخر میں کیا ہے ایسی یا ہے جس کا ماقبل کیا ہے مقصور ہے اور نونِ مفتوحہ ہے نونِ مفتوحہ ہے لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَاہُ اَقْثَرَ مِنْهُ بھئی یہ اس کے آخر میں مفرد ہی کہ آخر میں انہوں نے بتایا کیا ملانا پڑے گا وَا اور نون یا یا اور نون یہ وَا اور نون اور یا اور نون کیوں ملاتے ہیں اس لئے علت ذکر کر رہے ہیں لِيَدُلَّا تاکہ وَا اور نون اور یا اور نون کا ملنا لِيَدُلَّا یہ ملنا دلالت کرے حَلَىٰ أَنَّ مَاہُ کے اس مفرد کے ساتھ اکثارہ زیادہ ہیں مِنْهُ اَيْمِنْ جِنْسِهِ بھئی حاض امیر سے پہلے مضاف جنس کا لفظ محضوف نکالنا پڑے گا مِنْهُ اَيْمِنْ جِنْسِهِ بھئی صاحبِ کافیہ نے ما قبل میں تثنیہ کے اندر کہہ دیا تھا مِنْ جِنْسِهِ وہاں کیا کہا تھا تو وہاں پر جنس کا لفظ ذکر کر دیا تھا تو وہی چونکہ دلالت کر رہا ہے اس لئے یہاں پر اب اس کو ذکر نہیں کیا جی وہی سے پتا چل جاتا ہے تو دیکھو یہ وَا اور نون اور یا اور نون بھئی ملاتے ہیں جمع مذکر سالم میں کیوں تاکہ ان کا یہ یا اور نون اور وَا اور نون کا ملنا اس بات پر دلالت کرے کہ اس مفرد کے ساتھ اور زیادہ ہیں اسی کی جنس میں سے اسے کے بھئے مسلمون کتنے پر دلالت کرتا ہے ایک بار اب اس کے ساتھ میں وَا اور نون ملاتا ہوں مسلمون تو یہ وَا اور نون کا ملنا کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مفرد کے ساتھ ایک اور ہے یا زیادہ اور ہیں بھئی زیادہ اور ہیں بھئی اس لیے کہ ایک اور ہوگا تھے تو وہ کیا بن جائے گا تثنیہ تو کم از کم کتنے اور ہونے چاہیے دو دو تو اسی لیے تثنیہ کی تاریخ میں کہا تھا مَا هُو مِسْلَ هُو اسی کے مِسْل یعنی ایک اور ہوگا تو دو بن جائیں گے اور یہاں پر کم از کم کتنے ہوں دو یعنی زیادہ اور ہوں ایک اور نہ ہو بلکہ زیادہ اور ہوں سمجھنا ہے تو ایک مسلمون ایک کے ساتھ جب مسلمون اور وارنون ملایا تو اس نے اس بات پر دلالت کی کہ اس ایک کے ساتھ زیادہ اور ہیں یعنی دو چار چھے جتنے بھی ہیں بلکہ اور زیادہ ہیں تو کم از کم کتنے افراد پر یہ دلالت کرے گا تین پر تو تین کب بنے گا جب ایک کے ساتھ دو یعنی زیادہ اور ہوں بلکہ ایک سے زیادہ اور ہوں بلکہ بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی تاکہ یہ ایوانون اور یعنون کا ملنا دلالت کرے اللہ اننا ماہو کے اس مفرد کے ساتھ اب سارا زیادہ ہیں زیادہ اور ہیں مین ہو ایمینہ جنس اسی کی جنس میں سے تو مسلمون نے کم از کم کتنے افراد پر دلالت کی تو مسلمون دلالت کر رہا تھا ایک فر پر اور وہ اور نون کی آنے کے بعد اب یہ دلالت کم از کم کتنے پر کر رہا ہے تین پر تو وہ جو اس ایک کے ساتھ زیادہ اور بھی آگئے یہ سارے یہ باغ زیادہ بھی کیا ہیں اسی کی جنس میں سے ہے کوئی الگ جنس میں سے نہیں یعنی تینوں کیا ہیں یا چاروں یا پانچوں کیا ہیں مسلم ہی ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَإِنْكَانْ آخِرُهُ يَانْ قَبْلَهَا قَسْرَةٌ حُزِفَتْ مِسْلُ قَازُونَ اگر اب آپ جب بتلا رہے ہیں بھئی جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ بھئی کیا طریقہ بتلایا کہ آخر میں وَوْنُونَ مِلَا دُو یا یعنون مِلَا دُو لیکن بعض وقت اس میں مقصور ہوتا ہے اس کے اندر میں علیف آ رہا ہے اب وہاں ہاں اس کی اس میں جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے اور یا اس کے آخر میں یا مقبل کسرہ ہوتا ہے جیسے قاضی اس سے کیسے بنائیں گے جمع مذکر سالم تو سائیوے کافی اب وہ طریقہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْكَانَ آخِرُهُ یَعْنَ اگر اس کے آخر میں کیا ہو اس ان جس سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم اگر اس کے آخر میں ایسی یا ہو قَبْلَهَا قَسْرَةُن جس سے پہلے کیا ہو قَسْرَةُو جیسے کیا ہے قاضی قاضی کیا آخر میں کیا ہے یا اور اس سے ماقبل کیا ہے قَسْرَةُ اس سے اب آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم تو کیا طریقہ ہے کہتے ہیں حُوزِ فَتْ اس یا کو کیا کر لیں گے حضب کر لیں گے مِسْلُ قَازُونَ کیا کہیں گے قَازُونَ سمجھ میں آیا بھئی اصل میں تو تھا قاضی یونہ پھر کیا کیا گیا والا نا یاد فرزمہ سقید تھا اس کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی ماقبل کو دے دی اور پھر اجتماع ساکنین آیا یا اور واؤ میں تو پھر کیا کر دیا گیا یا یا کو واؤ سے بدل دیا گیا پھر دو واؤ ہو گئے اور پھر ایک یہ واؤ کو کیا کر دیا گیا گرا دیا گیا کیا بن گیا قاضی یہ ایک صورت ہے بعض یوں کہتے ہیں بعض یوں کہتے ہیں کہ اصل میں تھا قاضی یونہ یا پر زمہ کیا تھا سقید اس کو گرا دیا کیا بن گیا یا بھی جمع ہے وہ بھی اور یا اور واؤ جمع ہو گیا اجتماع ساکنین آیا تو یا کو کیا کر دیا گرا دیا تو کیا بن گیا قاضی ہونا تو پھر وہ کی وجہ سے کسرے کو کس سے بدل دیا زمے سے کیا بن گیا قاضی ہونا تو جا اس میں منقوس ہے یعنی جس کے آخر یہ کس کی بات چال رہی ہے اس میں منقوس قاضی جو ہے اس میں یا کو حضب کریں گے اور اس طرح جامع مذکر سالم بنائیں گے وہ انکانا مقصورا اور اگر جامع مذکر سالم جس قسم کی بنانا چاہتے ہیں وہ کیسا قسم ہے اس میں مقصور ہے آخر میں مقصورا آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے وہاں پر بھئی علف کو تو حضب کر دیں گے لیکن فتحے کو برقرار رکھیں گے تاکہ وہ دلالت کرتا رہے کہ یہاں سے علف حضب ہوا ہے تو مصطفیہ ہے مولانا اس میں جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے مصطفیہ 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 تو یہ فا پر فتحہ برقرار رکھا مصطفیہ نہیں کہا کیوں فتحہ کیوں برقرار رکھا تاکہ یہ دلالت کرے یہاں سے کیا حضب ہوا ہے علف مقصورا حضب ہوا ہے اور حالت جری میں کیا کہیں گے مصطفیہ تاکہ یہ فتحہ کس پر دلالت کرتا رہے علف کے حضب پر جبکہ قازونہ کے اندر حالت نصفی جری میں کیا کہیں گے قازینہ کیا کہیں گے قازینہ وَإِنْكَانَ مَقْصُورًا اور اگر وہ اسم جس کی جمع مذکر سالم بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے مقصورا اگر وہ اسمیں مقصور ہو حضبت اور اس کا ماقول باقی رہے گا مفتوحا اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا مفتوح ہوگا مثل مصطفیہ جیسے مصطفیہ چلیے مولانا حضب المرام اللہ علم لحقیقت الکلام مصطفیہ مصطفیہ